اسلام علیکم ویلکم ٹو ما یوٹیوب چینل فرینڈز آج کی اس ویڈیو میں ہم بات کریں گے نیشنل یونیورسٹی آف میڈیکل سائنسز نمز نمز دو ازر ایس ایم بی بی ایس ایم بی ڈی ایڈی ایڈمیشنز کا آنونسمنٹ ہو چکا ہے اگر آپ نمز میں ایڈمیشن لینا چاہتے ہیں تو آپ نے جلدی اپلائی کرنی ہے نمز کے لیے تو اس ویڈیو میں ہم بات کریں گے کہ آپ نے ریجسٹریشن کس طرح کرنی ہے اور انٹرڈیسٹ کے بارے میں اس کی فیو کے بارے میں کہ فیس کیتنی ہے اور نمز انٹرڈیسٹ کے حوالے سے جتنے بھی آپ کے سوالات ہیں تو اس کو حل کرنے کی کوشش کریں گے تو چلتے ہیں ویڈیو کی جانب اچھا آپ نے کس طرح نمز کی ویپسائر پر جانا ہے تو گوگل اوپن کر کے آپ نے سرچ کرنا ہے نمز تو ہم نمز جو ہے وہ یہاں پر ٹائپ کرتے ہیں اور اس کو سرچ کرتے ہیں تو یہاں پر آپ پہلی والی ویپسائٹ پر بھی جا سکتے ہیں یا ڈائریک ایڈمیشن پر کلک کر کے آپ نمز والی ویپسائٹ پر جائیں گے تو ان کی ویپسائٹ جو ہے وہ کچھ سلو ہے تو کچھ ایشو بھی آ رہا ہوتا ہے لیکن آپ نے ویٹ کرنا ہے اور پھر یہاں پر ٹک کر کے فردر پرسیڈ کرنا ہے تو اس کے لئے ہم توڑا ویٹ کرتے ہیں تو آپ نے یہاں پر ٹک کرنا ہے اور فردر پرسیڈ کرنا ہے یہاں پر آ چکا ہے تو اچھا اب یہاں پر ویپسائٹ جو ہے وہ اوپن ہے تو یہاں پر لکھا ہے ایم ڈیکیڈ نمز دو ہزاریس ریجسٹریشن is now اوپن فور ایڈمیشن in ایم بی بی ایس بی ڈی ایس سیشن دو ہزاریس چوہو بیس تو فور موڈ ڈیٹیلز کے لئے آپ یہاں پر لکھا ہے کہ کلک ہیر تو آپ نے یہاں پر کلک کرنا ہے میں وہ اپلائی جو ہے وہ موبائل سے کر رہا ہوں تو اس لئے تھوڑا ٹائم لیتا ہے کیونکہ لپٹاپ یا کمپیوٹر سے وہ اتنا ٹائم نہیں لیتا وہ فاسٹ ہوتا ہے تو میں لاسٹ میں آپ کو بتاؤں گا کہ آپ نے موبائل سے اپلائی کرنی ہے یا پھر لپٹاپ یا کمپیوٹر وغیرہ سے اپلائی کرنی ہے تو ایم ڈی کے ایٹ نمز اتریس ریجسٹریشن is now open for admission ایم بی بی ایس بی ڈی ایس سیشن تائیس چوبیس سو یہ کچھ انسٹرکشنز ہیں پلیز ریڈیس انسٹرکشنز کیر فولی اچھا اچھا میں چاہتا ہوں کہ میں بھی اس کو کمپیوٹر والی سکرین میں لے جاؤ لیکن اچھا نہیں ہوتا تو آپ اس موبائل کی سکرین پر آتے ہیں تو یہاں پر لکھایا ہے کہ پلیز ریڈیس انسٹرکشنز کیر فوری بی فور اپلائینگ فور ریجسٹریشن صحیح تو ایم ڈی کے ایٹ نم دوزہ تریس چل بی ہیلڈ آن سنڈے ترد سپٹیمبر دوزہ تریس ترد سپٹیمبر دوزہ تریس پر جو ہے وہ اس کا ٹیسٹ ہوگا پھر بیسک کوالیفیکیشن اور ایجی بیٹی ہے کہ کنڈیڈیٹس کی جو ہے اس کے پاس سین ایسی وغیرہ ہونی چاہیے اور مطلب الیون کلاس والے جو ہے وہ بھی دے سکتے ہیں ضائع سی بات ہے کہ ٹول کلاس جو ہے جس میں ہے وہ بھی دے سکتے ہیں اور ایڈمیشن کے لئے آپ کو نمس کا ٹیسٹ جو ہے وہ مست دینا ہوگا کیونکہ وہ کمپلسری ہے تو اب آتے ہیں ہاو ٹو اپلائی تو سٹپس فور ایمڈی گیٹ نمس دو دیتریس ریجسٹریشن اچھا یہاں پر آپ نے جو ایمیجز اپلوڈ کرنی ہوگی وہ بھی جے پی جی جے پی ای جی پی انجی فارم میں جو ہے آپ نے سمیٹ کرنے ہوگی اور یہاں پر لکھا ہے کہ کنڈیڈیٹس کے پاس مست سیلک ٹو سپریٹ سٹیز صحیحہ ٹیسٹ کے لئے جو ہے آپ نے دو سٹیز کا نام جو ہے وہ دینا ہوگا لیکن می بھی یونیورسٹی کے پاس بھی اختیار ہے کہ وہ جہاں پر چاہے سب سے پہلے تو آپ کی پرائیورٹی کو دیکھیں گے لیکن اگر وہاں پر مطلب جو سٹیز وغیرہ ہے وہ فیل ہیں تو وہ آپ کی شفٹنگ دوسری سٹی میں کر دیں گے تو وہاں پر پھر آپ ٹیسٹ دیں گے یا پھر پھر لکھا ہے کلاس میں آپ کو آئیں گا کہ یور اپلیکیشن ہیز بین سبمیٹڈ سیکسیس فولی تو یہ کچھ ہدایات ہے آپ اس کو خود پڑھ لیجئے گا اور پلیز اپلائنگ یوزنگ اپلائنگ اپلائنگ اچھا تو آج میں موبیل سے اپلائنگ نہیں کروں گا بس صرف آپ کو طریقہ جو ہے وہ بتا رہا ہوں کہ آپ نے کس طرح کرنا ہے آپ نے اپلائنگ ٹاپ کمپیوٹر ہے تو پھر اچھی بات ہے لگر نہیں ہے تو لپٹاپ یا کمپیوٹر والے کے پاس جا کر آپ نے وہاں سے اپلائنگ کرنی ہے اور موبیل سے اپلائنگ نہیں کرنی صحیح ہے تو یہ سنسٹیو اپلائنگ ہوتی ہے اگر اس میں توریسی غلطی بھی ہو جائے تو پھر جو ہے وہ جو موقع وہ ہوتا ہے وہ وضائے ہوتا ہے صحیح ہے کیونکہ آپ نے اپنی سین ایسی پر جو ہے وہ ریجسٹریشن کرنی ہوتی ہے تو اگر آپ ایک دفعہ ریجسٹر ہوتے ہیں تو دوبارہ ریجسٹر نہیں ہو سکتے تو یہ انفارمیشن جو ہے آپ نے لازم ان پڑھنی ہے صحیح ہے اس ٹپ ٹو کیا ہے پروفائل انفارمیشن ان ٹس سنٹر ایڈ پرسنل انفارمیشن ڈیزائرڈ ایکزیم سٹی سٹیشن سلیکشن ڈاؤنلوڈ ایپلوڈ فی چالان صحیح ہے تو ریڈیور پروفائل انفارمیشن کیرفوری پھر آپ نے چالان جو ہے وہ ایج بیل بینک میں ڈیپوزٹ کرنی ہے اور ہم آئیں گے کی فی کتنی ہے صحیح ہے ریجسٹریشن کی نان ریفنڈبل فی کتنی ہے تو ریجسٹریشن فی فار ایکزیم سنٹرز ان پاکستان جو ہے وہ چار ہزار دو سب ہے اور صحیح ہے اور اگر آپ لیٹ اپلائی کرتے ہیں تو پھر پانچ ہزار ہے اور ریجسٹریشن فی فار انٹرنیشن جو ہے وہ ہنڈرڈ یو ایز ڈی ہے جبکہ لیٹ ریجسٹریشن فی جو ہے وہ ون ہنڈرڈ ایو ایز ڈی ہے تو یہ جو ہے وہ ویب سائٹ ہے جہاں پر آپ کلک کر کے اپلائی کریں گے اگر آپ ایڈورٹائزمنٹ ڈیٹ نہ چاہتے ہیں تو وہ بھی آپ دیکھ سکتے ہیں یہاں پر آپ کلک کریں گے تو آپ کے پاس ایڈورٹائزمنٹ جو ہے وہ آ جائے گا اچھا سلی بس کے بارے میں بات کریں تو یہاں برا لکھا ہے کہ ڈاؤنلوڈ سلی بس تو آپ نے یہاں پر کلک کر کے سلی بس جو ہے وہ بھی ڈاؤنلوڈ کرنی ہے پھر جو ہے وہ کچھ ایمپورٹن اسٹرکشنز دی گئی ہے کہ کنڈیٹس کو مست ریچ دیر ریسپیکٹیو سنٹر ایلیس تری ہور بیفور دو کمینسمنٹ آف دی تیسٹ آن سنڈی تر سپٹیمبر تین گھنٹے جو ہے آپ نے پہلے وہاں پر پہنچ نا ہے اور تقریبا ٹین ایم کے قریب آپ کا جو ہے وہ پیپر سٹارٹ ہوگا سہی اپنے اس سے پہلے اپنے رول نمبر جو ہے نمس کی ویبسائٹ سے ڈاؤنلوڈ کرنی ہے اچھا تو یہاں پر دیا گیا ہے کہ پرنٹیڈ ایڈمیٹ کارڈ ڈاؤنلوڈ فرم ویبسائٹ الانگ ویڈ اریجنل بی فارم ویڈ اریجنل میٹرکولیشن سرٹیفیکیٹ اور اس طرح دوسری جو ہے وہ ایمپورٹن انفرمیشن ہے اچھا اکلین کلپ بورٹ جو آپ کے پاس ہونے چاہیے دو بال پوائن جو ہے آپ نے اپنے ساتھ لازم تو اچھا ان ہدایت کو آپ نے خود پڑھنی ہے تو آپ نے اپلائی کرنی ہے لیپ ٹاپ اور کمپیوٹر پر وہاں پر اپنے یہاں پر کلک کرنا ہے تو یہاں پر لاغن سکرین ہے تو آپ پہلے سیئے پر پر ریجسٹر پر کلک کرنا ہے تو دوبارہ آپ نے لاغن ہونا ہے اور اپلائی کرنا ہے آج تو آپ نے سارے ہدایات جو ہے آپ نے پڑھنی ہے اور لیپ ٹاپ اور کمپیوٹر پر سو تینک یو فور ووچن دی ویڈیو مست سبسکرائب دی چینل اللہ